اسلام علیکم دوستو جیسے آپ نے ٹائٹل میں دیکھا بریکنگ نیوز میں نے لکھا ہے اور نیچرلی یہ بریکنگ نیوز ہے یہاں پہ دیکھیں یہ پہلا آپ کو آرڈر دیا گیا ہے جو کراچی میں پچاس ہزار ٹیچرز کے لیے بات ہو رہی تھی کہ ہم ان کو آفر آرڈر دیں گے سردار شاہ صاحب نے بات کی تھی تو یہ آج جو ہے یہاں میں نے تصویر بھی آپ کے شیئر کر رہا ہوں اور یہ کسی دوست نے آرڈر بھی شیئر کیا ہے تو آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آفر آرڈر فار دی پوسٹ آف پرائمری اسکول ٹیچر بی پی ایس فورٹین کا تو یہ آپ آرام سے پڑھ لیں زیادہ ٹائم آپ کا میں نہیں لوں گا صرف آپ کو دکھا رہا ہوں باقی اس کی جو فردر ڈیٹیلز ہوگی وہ میں آپ کو آگے جا کے سمجھاؤں گا کہ اس میں کون کون سے ٹرمس ان کنڈیشن ہے یا وہی ہے جو پہلے انہوں نے کہے تھے یا اس کے علاوہ ہے نیچے آپ سگنیچر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ تیس دو ہے نیچے سگنیچر آپ کو نظر آئے گی کافی بچ چکے رہے ہیں کہ سر اوپر ٹاپ پہ تو نہیں یہ فیک لگ رہا ہے نیچے سگنیچر کے ساتھ ہی آپ کی ڈیٹ لکھی جاتی ہے تو یہ ایک رول ہے ان کا فیسیکل تو اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے بچوں کو تیاری کرنی ہوتی ہے کہ انتظار صرف اس دن کا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی آفر آرڈر ملے ہم جوائن کریں نوکری لیں اسی دن کے آرڈر کے لیے سارے لوگ ویٹ کرتے ہیں اور ان کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوتی ہے بہت زیادہ جنہوں نے صحیح سے محنت کی تھی بلکل ہنڈیٹ پرسن ہار لگ الگ بات ہے کوئی بچا ایک یا دو ماک سے رہ گیا ہے تو میں کہوں گا وہ بھی سیلیکٹیڈ ہے کیونکہ نیکس ان کو ضرور چانس ملے گا بندے کو اللہ تعالیٰ اپنا حق ضرور دیتا ہے انسان کو اپنا حق ضرور ملتا ہے جو بھی انسان محنت کرتا ہے صحیح سے محنت کرتا ہے ہار لگ کی بات الگ ہے اگر آپ ایک یا دو ماک سے رہ جاتے ہیں ورنہ نارملی آپ لوگوں کو آپ کا حق ضرور ملتا ہے باقی ایسے بچے جن کو اپر جو بھی بچہ کنٹینیویسلی پڑھتا رہتا ہے اس کو ضرور اس کا حق ملتا ہے کنٹینیویسلی کنسسٹنسی سے جیسے ہمارے پاس آئی بی ایس ٹی ایس کے بچے آئے تھے جو پانچ سکیل سے لے کر ففٹین سکیل تک جو ہم کورس دے رہے ہیں بچوں کو انہیں آن لائن بھی کورسز کروائے ہیں اس کے علاوہ ریکارڈے لیکچرز بھی ہم دے رہے ہیں تو ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ اس کو کنٹینیویسلی آپ پڑھتے رہے ہیں اور ہماری ک تب تک ہوتی ہے جب تک آپ کا ٹیس پورا نہیں ہوتا اس طرح فیڈل پبلی سروس کمیشن ہے مینسپل ڈاؤن آفیسر ہے تو آپ کو میری سجیشن ہے اس ویڈیو کے تھرو کہ بھائی اگر آپ شروع کرتے ہیں کوئی بھی کام کوئی بھی کورس تو اس کو اینڈ تک لے کے جائیں آپ کی تیاری تب تک ہونی چاہیے جب تک وہ ٹیسٹ فائنل نہ ہو بیچ میں ہم کیا کرتے ہیں آدھا گھنٹہ پڑھا ایک گھنٹہ پڑھا ختم تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے آپ کو کن شکریہ